پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ کسی شخص کو فارع البالی یا عیش و آرام میں دے کر کلسے اور اس کی نعمت کے جاتے رہنے کو پسند کریں کسی کی نعمت کو دے کر کلس رہا ہے اندرہ کوڑ رہا ہے اس کو یہ مل گیا ہے اس کو یہ مل گیا اور تمنا ہوگی یار اس سے ہی زائل ہو جائے مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے یہ جذبات جو ہے یہ انتقام کے دعوت کی جذبات یہ حسد کہلاتے ہیں اور حسد کرنا حرام ہے چنانچہ حق والا شانو فرماتا ہے میرے بندے پر نعمت دے کر حسد کرنے والا کہا ہے میری اس تقسیم سے ناراض ہے جو میں نے اپنے بندوں میں فرمائی ہے کیونکہ حسد اصل میں اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے کہ اللہ آپ نے اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا تو مطلب یہ آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا اپنے منشاہ و مرضی کے مطابق سب کو عطا کرتے ہیں ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ دیتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نے ایکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ حسد کی وجہ سے آپ کی نکیں جل جاتی ہیں البتہ ایسے شخص پر حسد کرنا جائز ہے جو اللہ کی دیو نعمت کو ظلم و معصیت میں خرچ کر رہا ہے اس سے حسد کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ مال نہ رہے اس مال سے یہ اللہ کی دین کو برباد کر رہا ہے اس مال سے آیاش و فہاشی کر رہا ہے اس سے حسد کرنا جائز ہے جو اللہ کی دیو نعمت کو ظلم و معصیت میں خرچ کر رہا ہو پسہ مالدار ہو شراب خوری زناکاری میں اڑا رہا ہو لہذا ایسے شخص سے مال چھن جانے کی آرزو کرنا گناہ نہیں ہے جیسے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم میں دعا کی کہ فیرون اور اہل فیرون سے یہ اللہ مال دے ان کے تباہ کر دے مٹا دے ان کی یہ مال جس مال اور طاقت کی گمرہ میں یہ ساری گمرہیں پھیلاتے ہیں شرک کرتے ہیں اس لئے ایسی صورت میں گناہ نہیں ہے کیونکہ یہاں در حقیقت مال کی نعمت چھن جانے کی تمنہ نہیں ہے بلکہ اس فوش و معصیت کے بند ہونے کی آرزو ہے اور اس کی شراط یہ ہے کہ اگر مثلا وہ شخص اس معصیت کو چھوڑ دے تاب اس نعمت کے جاتے رہنے کی آرزو بھی نہ رہے تو مطلب کہنے کی یہ کہ یہ جو آرزو اصل میں اس نعمت کے جانے کی نہیں اس فوش و عیاشی اور ظلم کو روکنے کی تمنہ ہے اور ظلم کو روکنے کی تمنہ تو ہونی چاہیے لیکن یہ بہت باریک چیز ہے ہر ایک اس کو فائنڈ اوٹ نہیں کر سکتا لہذا کسی محقی کے پاس کسی محقی شیخ کے پاس جا کے پتہ کرے کہ یہ حسد تو نہیں ہے کیونکہ بس وقت انسان اپنے نفس کی تسکین کے لیے یہ بنا لگے ہاں یہ بڑا مالدار بناوا ہے یہ عیاشی کرتا ہے عیاش کرتا ہے تو قبر دکھاتا ہے اب اپنے عزام میں آپ نے سیٹنگ ساری کر لی دماغ میں اس کے خلاف اور آپ نے یہ بدوائیں شروع کر نہیں پتہ نہیں کہ آپ کی بات کہاں تک سچ ہے کہاں تک نہیں اس لئے کسی محقی شیخ کے سامنے جا کے اس کی تفصیل رکھے پھر پتہ چلے حسد ہے یا نہیں حسد ہے تو باز آ جائے نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے یاد رکھو کہ عموماً حسد کا باعث یا تو نخوت و غرور ہوتا ہے یا عداوت و خباست نفس کہ بلا وجہ خدا کی نعمت میں بخل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کسی کو کچھ نہ دے تو گویا کہ حسد کا باعث تکبر اور خباست نفس تکبر کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ ملے میرے پاس ہی رہے یا خباست نفس ہے کہ جیسے میں کسی کو کچھ دینے گوارہ نہیں کرتا تو اللہ بھی نہ دے اس لئے یہ حسد کرتا ہے تو یہ جو گیا کہ برا مرض ہے اس کے بعد عنوان بنا غبتہ جائز ہے البتہ دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر حرص کرنا اور چانا کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور مجھے بھی ایسی آسیر ہو جائے اس کو غبتہ کہتے ہیں رش کرنا تو غبتہ کرنے کی اجازت ہے غبتہ شرن جائز ہے کیونکہ غبتے میں کسی نعمت کا ازالہ مخصود نہیں آپ اس کی نعمت کو زائل کرنے کی بدعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسی جیسی نعمت اپنے لئے بھی مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس کو تو نے یہ عطا کیا ہے کہ اللہ مجھے بھی عطا کرتے تو یہ جو دعا کرنا غبتہ اور رش کھلاتا ہے اور رش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید اس کی گفتو آگے جاری رہے گی اللہ تعالیٰ برکت دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مالا فرمائے آمین یارب العالمین